السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالم برزخ سے متعلق کل ایک درس آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا بہت سارے سوالات بھی آئے بہت ساری پذیرائی بھی آئی جان کر خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو اس کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملے ہیں اس زمن میں ایک سوال اور بھی آیا تھا اس کو میں پہلے اڈریس کرلوں اور پھر آج کے درس کی طرف چلتے ہیں کہ عالم برزخ میں ہمیں عالم برزخ کی زبان کیسے آ جائے گی وہاں پر تو جو ارواح ہوں گی جب وہ دنیا میں تھے تو مختلف زبانیں بولتی تھی مختلف ڈائلیکس بولتے تھے دیکھیں ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے جو میں نے آپ کو پہلے درس میں بھی دیا تھا آپ ان چیزوں کو لے کر کیوں پریشان ہوتے ہیں جو آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھوئے نا اس جہان میں آنے کے بعد بھی تو آپ کو ایک زبان آئی نا کس نے سکھائی اللہ نے سکھائی وہ زبان کس نے بنائی اللہ نے بنائی اچھا عالم ارواح میں جب اللہ نے وعدہ لیا تھا تو ساری روحوں نے وعدہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا دیا تھا نا وہ زبان کس نے سکھائی تھی تو جب برزخ میں کمیونیکیشن چینل اللہ سبحانہ و تعالی کھول رہا ہے تو زبان بھی وہ ہی سکھا دے گا تو ان چیزوں میں نہ پڑھا کریں کہ یہ کیسا اور وہ کیسا یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ عمالِ صالحہ کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے بس یہ مسئلہ ہے جس پر ہم نے کام کرنا ہے ہوگی بات اچھا اب آ جائیں آج کے عنوان کی طرف آغاز کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے سوال یہ ہے کہ روح قبر میں آخر کب آتی کیا وہ ارواح سے ملنے کے بعد آتی ہے یا وہ آنے کے بعد ان سے ملنے جاتی ہے کیا معاملہ اور دوسرا سوال اس میں یہ بھی ہے کہ انبیاء کی ارواح قبر میں ہوتی ہے یا برزخ میں ہوتی ہے انبیاء کی ارواح قبر میں ہوتی ہے برزخ میں ہوتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے پہلے آج کے حدیث جو میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں باب المیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام کے وقت اس کا مقام اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اسے دکھائے جاتا ہے کہ جنت میں تیرا یہ مقام ہوگا اور جہنم والوں میں سے ہے تو اہل جہنم کے مقامات اسے پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے اور یہی معاملہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے اب یہ روایت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اوپر جو ابحاث آتی ہیں جو اس کے اندر مختلف اور تفصیلات آتی ہیں اب ہم نے اس پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا بہت دفعہ دروس میں کہ میت پر جنت یا دوزخ سے اس کے مقام کا پیش کیا جانا یہ اس بات پر ایک دلیل ہے کہ یہ تمام معاملات وہ وہیں دیکھ لیتا ہے لیکن یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ روح ہمیشہ ہر طرح سے قبر میں ہوتی ہے یا قبر کے آس پاس ہوتی ہے بلکہ دیکھیں روح کو قبر سے اور قبر کے آس پاس سے نزدیکی ہوتی ہے اور اتصال ہوتا ہے یعنی اس کا کمیونیکیشن وہاں سے جڑا رہتا ہے یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ فیزیکلی موجود ہوتی ہے یہ جو فیزیکلی موجود ہوتی ہے یہ خیال غلط ہے یا قبر کے آس پاس ہی منڈا رہی ہوتی ہے یہ خیال بھی غلط ہے اسے ایک کنیکشن ہوتا ہے اپنی قبر سے چاہے وہ قبر زمین پر ہو پہاڑوں میں ہو کہیں ہو اور روح کے اتنے اتصال پر اس کا مقام پیش کیا جاتا ہے یعنی اس کنیکشن پر وہ اپنے مقام کو دیکھتی ہے کیونکہ روح کا حال جسم سے جدا ہے یہ مٹیریل ورلڈ میں جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں نا ظاہری دنیا میں روح کا معاملہ اس سے ذرا جدا ہے اور اگر مومن کی روح ہے تو عالیلیین میں رفیق عالی میں پیش ہوتی ہے اور اس کو بدن سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جب سلام کرنے والا میت پر سلام کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی روح اس پر لوٹا دیتا ہے وہ سلام کا جواب دیتا ہے حالانکہ روح ملہ آلہ میں ہوتی ہے تو ملہ آلہ سے قبر تک کا یہ کنیکشن جو ہے اس کو عام دماغ کمپریہنڈ نہیں کر سکتا کیونکہ it is so quick اور اس کی جو ریچ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جسم کی اتنی ریچی نہیں ہوتی اچھا اس مقام پر اکثر لوگ یہ غلطی بھی کھاتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ روح جسم کی طرح کوئی جنس ہے کہ جو ایک مکان میں ہو تو دوسرے مکان میں نہیں ہو سکتی یعنی بہت سارے لوگ نا روح کو جسم کی طرح سمجھتے ہیں بھئی روح اگر جسم ایک جگہ ہے تو دوسرے جگہ نہیں ہو سکتا it cannot be in two places at the same time لیکن روح کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو ثبوت سے بتاؤں گا حدیث مبارکہ میراج کے سفر میں لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہاں تک بھی پہنچتے ہیں تو پہلے تو یہ سمجھنے کہ یہ خیال کرنا غلط ہے بلکہ روح آسمانوں کے اوپر آلہ علیین میں ہوتی ہے اور قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے پس وہ سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو پہچان لیتی ہے حالانکہ وہ وہی اپنی جگہ میں ہوتی ہے مالہ آلہ میں ہوتی ہے آلہ علیین میں ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بھی ہوتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تو سبحان اللہ ہمیشہ رفیقِ عالی بہشت میں ہوتی ہے اور اللہ اسے قبر مبارک کی طرف لوٹا دیتا ہے یعنی یہ حضرت ابی حریرہ سے روایت آتی ہے سنن ابی دعوت کی روایت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یعنی جب کوئی شخص مجھ پر سلام کرتا ہے ما من احدن یسلمو کوئی سلام کہتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اور اس حدیث میں روح کو لوٹانے سے مراد التفات روحانی ہے یعنی روحانی توجہ ہوتی ہے اس پر یہ نہیں کہ وہ قبر میں آگئی اور پھر ملائے عالی چھوڑ دیا یہ بات نہیں ہے اور اس زمن میں علامہ سبکی نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک شہود حق میں مستغرق رہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ تصوف کی باتیں بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں تاکہ روحانیت کے بھی کچھ علم آپ کو حاصل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے شہود حق میں ایک غرق ہوتی ہے غرق رہتی ہے جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے تو آپ کی روح دائر بشریہ کی طرف تنزل فرماتی ہے اور سلام و کلام کے سننے اور جواب کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ عالیلیین میں ہوتی ہے بعض لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں اللہمہ سبکی کے اس قول سے بارہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جست مبارک اور روح شریف کے ساتھ یہ جو ایک تعلق ہے یہ ایک زندگی کا تعلق ہے یہ عام انسانوں والے تعلق ہی نہیں ہے یاد رکھیں شیخ علاو الدین جو شافعی محققین میں سے ہیں حضور کے بہج تعالی میں بطلیق استمرار زندہ ہونے کو ترجیح دیتے ہیں مگر دوسری طرف شیخ عبدالحق دہلوی قبر شریف میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ عبدالحق دہلوی جو قبر میں اس کو روح شریف کی تشریف کو ترجیح دیتے ہیں یہ قول راجے بھی ہے یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں یہ جو محدثین و فقہ و محققین کا اجماع ہے ایسا جو امت کی امن کا باعث ہے کہ وہ روح کا تعلق یہاں قبر میں بھی زندگی سے ہے اور ملعہ آلہ میں بھی استغراق میں ہے دونوں جگہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور یہ حیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کیسے ان کو عذاب دیا جائے کہ آپ ان میں موجود ہیں ان کو عذاب نہیں ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہشتِ برین کی حیات وہ بہشتِ برین کی حیات ہے اور یہاں قبر کی حیات وہ قبر کی بھی حیات ہے اور یاد رکھیں کہ جب مومنین کے لیے یہ کہا گیا کہ مومنین کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ شریف وہ تو ہر مومن کی قبر سے افضل ہے اور اس پر بھی ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام کے لیے حیاتی جسمانی تعلق اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبر میں وہ زندہ ہیں اس پر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں اور پھر کئی جگہ پر اس کی تفصیلات مل جاتی ہیں جذب القلوب میں اسی طرح رسائل میں علامہ سیوتی نے اور بہت سارے اس کے اندر جو ہیں اب اس بحث میں ہم نہیں جاتے لیکن آپ کو بتانا مقصود تھا بارال تو وہ سلام کرنے والے کے سلام کا روح جواب دیتی اور اس کا کلام بھی سنتی ہے اور اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے اور شب مراج میں دیکھا آپ نے یا آپ کو یاد ہوگا شب مراج کے دروز جب ہم نے کیے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں کھڑے نماز پڑھے صحیح مسلم کی روایت ہے اور پھر جب چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے یا ساتویں آسمان پر مختلف روایتوں میں مختلف آسمانوں کا ذکر ہے وہ ہو سکتا ہے ایک سے زائد آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے تو وہاں پر بھی موجود تھے پس یا تو روح نگاہ چشم کی طرح جلدی حرکت تو انتقال کر جاتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں آپ کوپری ہینڈ بھی نہیں کر سکتے اس ٹائم کو پہنچ جاتی ہے یا اس کا قبر یا قبر کے آس پات سے ایک ایسا تعلق ایک اتصال سمجھ لیں کہ ایک کرن کی طرح ایک شعہ کی طرح جڑا رہتا ہے کہ جس کا جسم آسمان میں ہوتا ہے اور یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح اوپر چڑھتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی روح کے دو حصے ایک جسم کے ساتھ تعلق میں رہتی ہے کیونکہ جسم ابھی زندہ ہے اور اس کے اندر حیات ہے اور ایک حصہ اس کا چڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ساتھ میں آسمان کو چیر جاتی ہے اور عرش کے آگے اللہ کو سجدہ کرتی ہے پھر نہائیت تھوڑے وقت میں بدن کی طرف لوٹائی بھی جاتی ہے اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جن کی زندگی ہوتی ہے انہیں لوٹا دیا جاتا ہے جن کی نہیں ہوتی انہیں ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اسی طرح مردے کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتھویں آسمان سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اسے اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں پس وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور اللہ اس کے بارے میں اپنا حکم پورا کرتا ہے اور فرشتہ اس کو دکھاتا ہے جو کچھ اللہ نے جنت میں اس کے لیے تیار کر رکھا ہے پھر وہ روح اترتی ہے اب آپ غور سے سنیے گا وہ روح اترتی ہے اور میت کے غسل اور اٹھائے جانے اور دفن ہونے یہ سارا کچھ دیکھتی ہے اس پر میں آپ کو پہلے دروس دے چکا ہوں کہ روح کیا کیا دیکھتی ہے گھر والے کیا کس کیفیت میں ہیں میت کو جب اس کی غسل کیا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے جسم کو کہ جسم پڑا ہے اسے غسل دیا جا رہا ہے ابھی جسم کو اٹھایا جا رہا ہے کون اٹھا رہا ہے اس جسم کو ابھی جسم کو دفن کیا جا رہا ہے کون دفن آ رہا ہے سارا کچھ دیکھتی اور حدیث برائب نے عاظب رضی اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے آگے پیش کر دی جاتی ہے پس اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا نام علیین میں لکھو پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ پس وہ قبر کی طرف واپس کی جاتی ہے اور یہ سب کچھ اس کی تجہیز و تکفین کی مغدار میں ہو جاتا ہے تو اسے آپ سوچیں کتنی سرات سے معاملہ ہوتا ہوگا وہ سارا کچھ کر کے واپس بھی آ جاتی ہے ابھی تو میت کو غسل بھی نہیں دیا گیا چنانچہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اسے کہاتی ہے اس میں بڑی تصریح آئی ہے کیونکہ اس میں ہر ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے غسل و تکفین سے فارغ ہوتے ہیں پس وہ روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان داخل کر دیتے ہیں اچھا اب آ جائیں اگلے نکتے کی طرف کہ حافظ ابو عبداللہ بن مندہ نے روایت کیا عیسیٰ بن عبدالرحمن سے انہوں نے نقل کیا کہ حدیث ہم کو بیان کی ابن الشہاب نے اور پھر وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث بیان کی عامر بن سعید نے انہوں نے اسماعیل بن طلحہ سے اور ان سے ان کے والد طلحہ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں اپنے مال کا ارادہ کیا اور یہ طلحہ بن عبداللہ ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے جنگل میں اپنے مال کا ارادہ کیا رات ہو گئی اور میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہدائے احد میں سے یاد رکھنا ان کی قبر پر پناہ لی اور میں نے قبر میں سے ایسی قیرت سنی کہ اس سے اچھی نہ سنی تھی پس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور آپ سے سارا کچھ کہہ سنایا آپ نے فرمایا وہ عبداللہ ہے عبداللہ بن عمر بن حرام کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی روحیں قبض کریں پھر ان کو زبرجد یا یاقود کی قندیلوں میں رکھا یہ ان کی رہائش گائیں جو روحوں کی بھی رہائش گائیں ہوتی ہیں مالہِ آلہ میں جیسے جسم رہتا ہے نا گھروں میں روحیں بھی گھروں میں رہتی ہیں وہ ان کی روحوں کے گھر کیا ہیں زبرجد یا یاقود کی قندیلوں میں رہتی ہیں پھر ان قندیلوں کو جنت کے درمیان میں لٹکایا دیا جاتا ہے جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کی طرف لٹائی جاتی ہیں پس یہی حالت رہتی ہے یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے تو ان کی روحیں اس مکان کی طرف واپس کی جاتی ہیں جس میں وہ تھی یعنی کہ پھر ملہِ آلہ میں اپنی قندیلوں میں واپس پس اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی روحیں عرش سے فرش تک اور پھر فرش سے عرش تک کیسے جلدی چلی جاتی ہیں اور اسی واسطے امام مالک اور دیگر آئیمہ نے فرمایا کہ روح آزاد ہوتی ہے اس پر بھی ایک کومنٹ آئے سر اگر روح آزاد ہوتی ہے تو پھر آنے والے سے حال احوال کیوں پوچھتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے یہ آزاد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی جا اور ساری دنیا گھوم پھر اپنے گھر بھی چلی جا یہ معاملہ نہیں ہے آزاد ہونے کا آزاد ہونے کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مالہِ آلہ سے آزاد ہو کے قبر میں آ گئی اور قبر سے آزاد ہو کے پھر مالہِ آلہ کی طرف چلی گئی تو جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے کہ مطلب بھی سمجھیں اور جہاں جاتی ہے وہاں چلی جاتی ہے اللہ کے حکم سے یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے اور لوگ جو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روحیں دور دور سے ان کے پاس آتی ہیں یہ ایسی بات ہے جس کو عام لوگ جانتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے بارال رہا اہلِ قبور کو سلام و خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو آل علیین میں رفیقِ آلہ کے ساتھ ہے مگر قبر شریف کے پاس آپ پر سلام عرض کیا جاتا ہے اور آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ابو عمر رحمت اللہ علیہ اس عمر میں موافق ہیں کہ شہیدوں کی روحیں بہشت میں ہیں جنت میں ہیں اور ان کی قبروں کے باز ان پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ اوروں پر جیسا کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم بھی فرمائی کہ ہم ان پر سلام عرض کیا کریں اور جیسے کہ صحابہ اکرام اخت کے شہیدوں پر سلام کہا کرتے تھے حالانکہ ثابت ہے کہ ان کی روحیں بہشت میں چرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اور تیرا دل اس بات پر ایمان لانے سے تنگ نہ ہونا چاہیے کہ روح ملعہ علیہ میں ہوتی ہے اور بہشت میں چرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہے اور قبر کے پاس سلام کہنے والے کہ سلام کو سن لیتی ہے اور نزدیک ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتی ہے روح کی شان بدن کی شان سے مختلف ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر غور کیجئے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھ سو بازوں کے ساتھ جس میں دو کے ساتھ آپ نے مشرق و مغرب کے مابین کو بھر دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے نزدیک تھے کہ اپنے دونوں زانوں حضور کے دونوں زانوں مبارک کے آگے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ حضور کی دونوں رانوں پر دھرے ہوئے تھے اور اس میں گمان نہیں کرنا کہ تیرا دل اتنا فراخ ہو کہ تصدیق کرے کہ وہ اس وقت آسمانوں کے اوپر ملع آلہ میں تھے جہاں ان کا مقام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی ٹائم اسی وقت اتنے نزدیک بھی تھے کیونکہ اس کی تصدیق کے لیے وہ دل درکار ہے جو اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اس کی معرفت کے اہل ہیں اور جس کا دل اتنا فراخ نہ ہو کہ اس کی تصدیق کرے وہ اس بات پر کبھی مان لائے گا کہ اللہ ہر رات پہلے آسمان کی طرف اترتا ہے حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے اور جاننا چاہئے کہ ہم نے روح کا حال بیان کیا ہے وہ روحوں کی قوت اور کمزوری اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک اور مغالطے کا بھی جواب دے دوں کہ رب تعالیٰ کے بارے میں کہ ہر رات پہلے آسمان کی طرف اترتا ہے حالانکہ وہ آسمان کے اوپر عرش پر ہے اس میں سے دو سوالوں کے جواب دے دوں ایک تو غیر مسلموں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ جب جلو بب جب ہمارے ہاں انڈیا میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں تو دن ہوتا ہے تو جب امریکہ میں رات ہوتی ہے تب نہیں اترتا تو میں نے کہا جاہلوں تم سمجھے نہیں وہ اپنے بندوں پہ ہمیشہ رحمت کا نزول فرماتا ہے چاہے دنیا میں کہیں پر بھی تم ہو اور رات کے اس پہر میں دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں رات کا وہ پہر چل رہا ہوتا ہے ہر وقت وہ اپنے بندوں پہ اس رحمت کا نزول فرماتا ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی جسم ہے جو عرش پر بیٹھا ہے کیونکہ وہ جسمانیت و نقل و حرکت ان سے پاک ہے اس کو عرش پر بیٹھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے عرش نہ تھا اس نے عرش کو پیدا کیا خلقت پر اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے نہ کہ بیٹھنے کے لیے تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے جب وہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں ایسا کہ ثم استواء علی الارش کہ وہ عرش پر استواء ہوا یعنی کہ اس نے اپنی حاکمیت اپنی سلطنت اپنا نظام قائم فرمایا تو اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس میں حضب تقاضہ جو حکمت کا تقاضہ تھا اس کے حکمت کے تحت تصرف کیا جتنا چاہا جس قدر چاہا مثلا آسمانوں کو ایک موومنٹ لی دی متحرک کر دیا ستاروں کو چلا دیا اور عرش کی تخصیص اس لیے کہ وہ آزم المخلوقات سب سے بڑی خلقت ہے کہ عرش سمام آسمانوں کی چھت ہے جب اس میں تمام معاملات کر دیئے تو گویا اس کو استواء کر دیا تو اللہ نے عرش کے پیدا کرنے کا قصد جو کیا تو اس کی طرف یہاں دلالت ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں تو روح کا معاملہ بدن کی طرح کا نہیں ہے یاد رکھیں روح کے بھی افعال ہیں جیسے بدن کے افعال ہیں اس کی بھی اصناف ہے جیسے بدن کی ہے یہ کن اس کا معاملہ ذرا جدا ہے روح موت کے بعد وہ کام کرتی ہیں جو بدن میں ہونے کی حالت میں نہیں کر سکتی اچھا مثال کے طور پہ ارواح بڑے بڑے لشکروں کو شکست بھی دے سکتی ہیں کہ بعض مصنفین نے جیسے کتاب البرزخ میں بھی آتا ہے کہ بہت دفعہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیکھا گیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ کی روحوں نے کافروں اور ظالموں کی لشکروں کو شکست دی اور واقعے میں بھی کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی حالانکہ کفار کی تعداد اور سامان یہ زیادہ تھا اور مومنین کی تعداد بھی کم تھی اور سامان بھی کم تھا اچھا ایک اور بات کتاب البرزخ میں آتی ہے کہ باہم محبت رکھنے والے اور ایک دوسرے کو پہچاننے والے مومنوں کی روحیں نہایت ہی دور فاصلے سے ملاقات کرتی ہیں پس صلا کرتی ہیں اور دوسرے کو یوں پہچانتی ہیں کہ گویا وہ اس کا ہم نشین ہیں اس کا دوست ہے اور تعلق ایمان کا ہوتا ہے ان میں تو عالم شہادت میں جب رویت ہوتی ہے تو وہ اسی کے مطابق ہوتی ہے جس سے اس کی روح نے اس رویت کو پہلے جو دیکھا تھا اسی سے پہچان لیتا ہے کتاب الروح میں بھی اس کی تفصیلات کو جسی طرح آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں کہ ایک دن کا فاصلہ بھی ہونا جسمانی طور پر تو بھی روحوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس مسافت سے ملاقات ایک روح کا دوسری سے ملاقات کر لینا حالانکہ ایک نے دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں ہوتا اور بعض نے اس روایت کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچائی ہے کتاب الروح کے پیج ون سکسی تھری سے ون سکسٹی سکس تک اس پر بڑی تفصیل سے بحث آتی ہے یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک زمین میں تازہ و خوشبودار ہے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا درود آپ پر کیوں کر پیش کیا جائے گا حالانکہ یہاں سے جانے کے بعد تو جسم کا معاملہ بڑا الگ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں نہ ہوتا تو پھر آپ جواب نہ دیتے کیسا دیتے بارال بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر پہلے بات کی ہے کہ انبیاء جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ عام برزخی زندگی سے مختلف زندگی اگر عام برزخی زندگی حصول سب کے سب ہی زندہ ہوتے ہیں تو شہداء کو خاص کرنے کی کیا ضرورت تھی اور انبیاء تو شہداء سے بھی افضل ہوتے ہیں اسی طرح دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر الگ مختلف آسمانوں میں بھی انہیں دیکھا پس آپ کی روح وہاں تھی اور قبر میں بدن مبارک سے ایک ایسا اتصال اور نزدیکی اور تعلق تھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کہنے والے کا سلام جواب بھی دے رہے تھے حالانکہ روح رفیق اعلیٰ میں تھی اور ان دو باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ روحوں کی حالت بدنوں کی حالت سے الگ ہوتی ہے یہ بات یہ آتی ہے یہ ساری باتیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مغالتہ ہے کہ روح پر بدن والی پراپرٹیز ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ روح بھی ویسی ہے جیسے بدن اچھا روح تو اس کی عمر کیا ہوتی اللہ بہتر جانتا ہے جب پیدا ہوئی تھی پتہ نہیں کب پیدا ہوئی تھی تو جب پیدا ہوئی تب سے اس کی عمر ہے اور ہماری جو عمر دنیا میں لکھی جاتی ہے وہ بدن کے اعتبار سے ہوتی ہے روح کے اعتبار سے نہیں ہوتی اور روح کے لئے دسٹنس میٹر نہیں کرتا اتنا جب وہ مالہ اعلیٰ سے قبر پہ آنے والے کو دیکھ بھی رہی ہے پہچان بھی رہی ہے جواب بھی دے رہی ہے تو اس کے لئے دسٹنس مشرق و مغرب کے فاصلے وغیرہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا روح کے لئے یہ جو دسٹنس ہے اترنا چڑنا نزدیک دور وہ بدن کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں نا روح تو قبض ہونے کے بعد میت کے قبر میں دفن ہونے کے اس درمیانی وقفے میں آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر بھی اتراتی ہے اور تھوڑا سا وق گزرتا ہے تو ایک معاملہ اس میں یہ بھی ہے کہ مومنین کے ارواح جو آزاد ہوتی ہیں کہ دنیا سے نکل گئیں آخرت میں داخل نہیں ہوئیں تو برزخ میں چھوڑی جاتی ہیں برزخ میں پھر جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں ارواح کے آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے ان کی گفت و شنید بھی ہوتی ہے ان کی الگ محافل بھی ہوتی ہیں اور ان محافل کو بعض لوگ خواب میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں جیسا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں صحابہ کی زیارت کرتے ہیں تابعین کی صلحہ کی صالحین کی زیارت کرتے ہیں خوابوں میں ایسی مجلسوں میں داخل ہوتے ہیں جو صالحین کی مجلس ہوتی ہے اور وہ صالحین اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں تو مومنوں کی روحیں ایک کشادہ برزخ میں ہیں جس میں رحمت و رزق اور نعمت ہے اور کافروں کی روحیں ایک تنگ برزخ میں ہیں جس میں غم ہے عذاب ہے تو وہ باوجود جنت میں ہونے کے آسمان میں ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جنت میں تو ہم جائیں گے حشر کے بعد تو اللہ کے ہاں کوئی ایک جنت تھوڑی ہے اور جس جنت میں ابھی اللہ نے رکھا ہے وہ برزخ کی جنت ہے جس کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو درست دے چکا ہوں ابھی جسم کے بغیر ہے اس جسم کے بغیر جو اسے بعد میں ملنا ہے جو اس کا اپنا بدن تھا اب اللہ اسے کسی اور بدن میں ڈال کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے اور وہ پھر حرکت کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے چڑتی ہے اترتی ہے اور سب ایسے کرتی ہے جس کو ہم اور آپ کمپریہنڈ بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی بتاتا چلوں یہ مقام علیین علیین پر بھی میں نے آپ کو ایک درست دیا تھا اور سجین پر بھی کافی عرصہ پرانی بات ہے وہ درست آپ سن سکتے یاد رکھیں علیین جو ہے نا وہ سات آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کا جو نچلا حصہ ہے نا علیین کا وہ صدرت المنتہا سے جڑا ہوا ہے اور بالائی حصہ انچائی کا جو حصہ ہے وہ عرش مجید کے دائیں پائیں سے پائیں سے جڑا ہوا ہے نیکوں کی روحیں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہیں اور مقربین یعنی انبیاء اور اولیاء اس مقام میں رہتے ہیں اور عام نیکوں کو نام لکھانے اور عامال نامے پہنچانے کے بعد مرتبوں کے حساب سے آسمان دنیا میں یا آسمان و زمین کے درمیان یا چاہے زمزم میں جگہ دی جاتی ہے اور ان روحوں کو قبر سے تعلق ہوتا ہے جس سے وہ قبر پر زیارت کرنے والوں اور استداروں اور دیگر دوستوں کے آنے سے آگاہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے مانوس بھی ہوتے ہیں اسے پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ مکانی نزدیکی یعنی سپیس کے حساب سے نیرنیس یا فار ہونا قرب یا دور ہونا یہ روح کو اس معاملے سے نہیں روکتا ہے یوں سمجھ لیں کہ سات آسمانوں کی ستاروں کو کوئیں کے اندر دیکھ سکتی ہے اور یہی تفصیل آپ کو تفصیل عزیزی میں مل جائے گی سورہ متففین کی تفصیل میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح ایک ساتھ ایک وقت میں مختلف جگہوں پر کیسے اس کی کوئی دلیل بھی ہے دلیل پر بھی آتے ہیں پہلے میں آپ کو امام شعرانی کا نام آپ نے سنا ہوگا عارف ربانی شیخ عبدالوحاب شعرانی اپنی کتاب جواہر میں لکھتے ہیں کہ کسی شیخ نے ان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالی ولی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے جیسا کہ امام شافعی اور سیدہ نفیسہ اور مختلف سیدی احمدی بدوی ان کے لیے فرنگیوں کے شہروں میں سے پکڑے ہوئے قیدی کے چھڑانے میں واقعہ ہوا ہے ایک واقعہ تو اس کے اوپر سے نشان نہیں کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ولی بزاتے خود اپنی قبر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے کیونکہ برزخ میں ولیوں کے لیے چلنا پھرنا اور ان کی روحوں کے لیے آزادی ہے اور اس زمن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کیسے انہوں نے افکورس اللہ کی حکم سے ہی مدد ہوتی ہے اچھا اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس زمن میں جو ان کا قول ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ محققین صوفیہ اس عمر پر ہیں کہ عالم برزخ و آخرت کی حالت عالم دنیا کی حالت سے مختلف ہے پس انسان عالم دنیا میں جس کو عالم شہادت کہتے ہیں ایک صورت میں ہوتا ہے سوائے علیاء اللہ کے جیسا کہ مختلف کتابوں میں منقول ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے گئے ہیں اور اس میں بھید یہ ہے کہ ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب آ جاتی ہے پس جائز ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے جائیں میں حدیث سے آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا جب حضور نے جنت کے دروازوں کے نام لیے تھے کہ کیا کوئی شخص جنت کے تمام دروازوں سے بھی داخل ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمام سے داخل ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مشکات شریف کی روایت ہے کتاب الزکاة با فضل الصدقہ میں کہ حضور نے کہا جواب دیا کہ ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تُو ان میں سے ہوگا اسی پر محمول کیا گیا ہے کہ ایک ساتھ کئی دروازوں سے ایک ہی روح کیسے داخل ہو سکتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ روح کا حال جسم سے جدا ہے اور محققین صوفیاء کا قول ہے جو ایسے ہے کہ اس کا معاملہ جسم سے اتنا جدا ہے کہ بعض دفعہ ستر ہزار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے تو جائز ہوا کہ عالم دنیا میں اولیاء اللہ کی ارواہ ایک صورت میں منحصر نہ رہیں بلکہ ان کی جسمانیت پر روحانیت کے غلبے کے سبب مختلف صورتوں میں نظر آئیں تو یہ ایک تفصیل ہے جس کا تعلق تصوف سے بھی ہے صوفیاء کے اقوال سے بھی ہے اور ان اقوال کے پیچھے وہ دلائل بھی ہیں جو حدیث مبارکہ سے نکلتے ہیں تو ایک شخص ایک وقت میں دو مکانوں میں پایا جائے یہ عام صورتوں میں ممکن نہیں ہے لیکن روحانی صورتوں میں ممکن ہے اور اگین وہی بات کروں گا کہ شبہ مراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اسی رات پھر چھٹے آسمان پر بھی دیکھا اور مشایخ صوفیاء نے جسموں اور روحوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو الگ طور پر ایک الگ تحقیق کے ساتھ قائم کیا ہے عالم مثال کی ایک تفصیل ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کبھی ذکر کی تھی کہ ہر شئے کو جسم دیا جاتا ہے اور وہ بڑا لطیف ایک پیرایا ہوتا ہے جس میں کبھی کبھی چیزوں کو عالم مثال میں کنسائز سمرائز کر دیا جاتا ہے جس کے بہت ساری دلیلیں ہمیں میراج کی واقعے میں بھی ملتی ہیں اگین وہ ایک الگ تفصیل ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم نے کافی تفصیلات میں بات کر لی ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے ارواح کے ساتھ پھر یہ ایک طویل بحث ہے اس کے اندر بہت سارے نقاط ہیں ان میں سے بہت سارے نقاط پر ہم نے آج بات کیا ہے اور کچھ نقاط پر پھر انشاءاللہ آئندہ دروس میں بھی بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبیلید سبیلید موسیقی